اسلام علیکم دوستو سوگت ہے آپ کو اپنی چنل میں یہاں پہ آپ کو جاب سے ریلیٹڈ ایڈکیشن سے ریلیٹڈ ہر کوئی اپڈیٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین آرمی کے طرح سے ایک ریلی کی نوٹیفکیشن آئی ہے جس میں کشمیر کے ینگ کینڈیڈیٹس کو ریکلیٹ کیا جائے گا اس کا پورا پریسیجر کیا ہے ہائٹ ویٹ چیسٹ ڈاکومنٹ ایج جو بھی ہے وہ میں آپ کو پورا اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بینہ جانکاری ریلی سیٹ پر جاتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو انڈیلیجبل کرا دیا جاتا ہے اور آپ کو گھر واپس آنا پڑتا ہے بینہ پارٹ سپٹ کیے ہوئی تو اس سے آپ کا پائسہ اور آپ کا ٹائم دونوں ہی ویسٹ ہوتے ہیں سو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی پھر آپ کا ٹائم اور آپ کا پائسہ دونوں ہی بج جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ جو ریلی ہے یہ سو نروانی میں ہونے والی ہے جو بھانڈی پورا میں ہے ٹوانٹی سیان میں دوہزار بیس سے لے کر پانچ جون دوہزار بیس تک تو اس کے لئے آن لائن ریجسٹیشن منڈیٹری ہے آپ کو آن لائن ریجسٹیشن کرنی پڑی گی اور اس کی آن لائن ریجسٹیشن چل رہی ہے اور اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے آن لائن میں دوہزار بیس آپ آنائے ریجیٹیشن اپنے فون میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے سائٹ ہے انڈین آرمی کی آفشل ویب سائٹ www.joinedianarmy.nic.in اس پہ آپ آنائے ریجیٹیشن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کونس کونسا ڈسٹرک اس میں پارٹسپیٹ کر سکتا ہے انہوں نے یہاں پہ دیا ہے یہ جو ڈسٹرکس ہے یہ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں پوسٹ کی بات کریں گے تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ دیا ہے سولجر جنرل جوڈی اس کی جو ایج ہے وہ ہے ساڑی سترہ سے لے کر اکیس سال تک اور ہائٹ 163 سنٹی میٹر ہے ویٹ 48 کیجی اور چیسٹ جو ہے وہ ہے 77 سنٹی میٹر پولس 5 سنٹی میٹر ایکسپنشن یعنی آپ کی جو چیسٹ ہے وہ 77 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اور جب آپ اس کو ایکسپنشن کروگی تو وہ 5 سنٹی میٹر ایکسپنشن ہونی چاہیے جو اس کی کالیفیکیشن ہے وہ ہے صرف ٹینتھ پاس اگر آپ صرف ٹینتھ پاس ہے تو آپ اس کے لئے الیجبر ہے لیکن آپ کی جو اگریگیٹ مارکس ہے وہ 45% منمام ہونی چاہیے اور ایک سابڈرکٹ میں کم از کم 33% مارکس ہونی چاہیے تو اس کے بعد اگر ہم تھوڑا نیچے جائیں گے تو یہاں پہ سولڈرز ٹریڈزمن ہے اس کی جو ایج ہے وہ ساڑھے ساترہ سے لے کر 23 سال تک ہونی چاہیے اور ہائٹ ویٹو چیسٹ وہ سیم ہے اور اس کی جو کالیفیکیشن ہے وہ ہے ٹینتھ پاس اس کے بعد سولڈرز ٹریڈزمن کی اور ایک کٹیگری جو صرف ایٹھ پاس ہے اگر صرف آپ ایٹھ پاس ہی ہے تو بھی آپ اس کے لئے الیجبر ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو اس کی جو ایج ہے وہ سیم ہے ساڑھے ساترہ سے لے کر 23 سال تک اور ہائٹ ویٹ چیسٹ وہ بھی سیم ہے لیکن اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہے وہ میں نے آپ کو بھتا دیا صرف ایٹھ پاس تو آپ آرام سے اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ہم نیچے تھوڑا جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے سولڈرز ٹیکنیکل اس کی جو ایج ہے وہ بھی سیم ہی ہے ہائٹ ویٹ چیسٹ سب سیم ہے لیکن اس کی جو ایج کیشن کالیفیکیشن ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ایج کیشن کالیفیکیشن جو اس کی ہے وہ ہے ٹین پلس ٹو فیزیکس کمیسٹری میتھ ور انگلیش کے ساتھ 50% آپ کو ایگریٹ میں ہونی چاہیے اور 40% آپ کو ایج سبجکٹ میں ہونی چاہیے یعنی ہر کسی سبجکٹ میں آپ کو 40% ہونی چاہیے اس کے بعد سولڈرز نرسنگ اسٹینٹ سولڈرز ایج سنٹر ویٹرنری اس کے لیے بھی ایج سیم ہے ہائٹ ویٹ چاہیے بھی سیم ہی ہے اور ایج کیشن کالیفیکشن ٹین پلس ٹو انٹر میریٹ فیزیکس کمیسٹری بیالوجی اور انگلیش کے ساتھ 50% مارکس ایگریٹ میں ہونی چاہیے اور 40% ایج سبجکٹ میں ہونی چاہیے اس کی بات سوڈر کلر سٹور کی بار ٹینکل انیونٹری مینیجمنٹ ایج ہائٹ ویٹ چیسٹ سیم ہی ہے اور ایج کیشن کالیفیکشن ٹین پلس ٹو انٹر میریٹ آٹس کامرز یا سائنس میں وہ 60% مارکس آپ کو ایگریٹ میں ہونی چاہیے اور 50% آپ کو ہر کسی سبجکٹ میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو میتھ و ایک آنٹس ٹویلتھ میں مست ہے اگر آپ اس پوشٹ کے لیے اپلائی کروگی تو آپ کو ٹویلتھ میں میتھ و ایک آنٹس ہونا ضروری ہے اور یہاں پہ آپ کے لیے سپیشل انسٹرکشنز دی گئی ہے مینمم ہائٹ جو ہے وہ ہے 163 سنٹی میٹر فار آل کٹا گریز لیکن ایس کے ٹی کو چھوڑ کر یعنی سٹور کیپر ٹیکنیشن اور مینمم ویٹ جو ہونا چاہے وہ 48 کے جی یہ ہر کسی کٹا گری کے لیے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ریلیکزیشن دی گئی ہے سب سے پہلے یہاں پہ سنزف سورسمن یعنی جن کے پاپا ایک سورسمن ہے تو ان کو یہاں پہ چھوڑ دی گئی ہے ہائٹ میں دو سنٹی میٹر چیسٹ میں ایک سنٹی میٹر اور ویٹ میں بھی دو کیج ان کو چھوڑ دی گئی ہے اس کے بعد ایڈاپٹڈ سن یعنی اگر کوئی ایک سورسمن کا سن کسی کے پاس ایڈاپٹڈ ہے تو اس کو بھی چھوڑ دی گئی ہے ہائٹ ویٹ چیسٹ میں سیم ہی چھوڑ دی گئی ہے اس کے بعد سپورسمن اگر آپ سپورسمن رہ چکے ہیں انٹرنیشن نیشنل سیٹیٹ لیول ڈیسٹک لیول جہاں بھی آپ رہے ہیں سیکنڈ پوشن میں تو آپ کو بھی چھوڑ مل سکتی ہے ہائٹ میں دو سنٹی میٹر چیسٹ میں تین سنٹی میٹر اور ویٹ میں 5 کیل اس کے بعد آپ کے لئے کچھ ٹیسٹ یہاں پہ دیے گیا ہے فیزیکل ٹیسٹ اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور اس کے لئے آپ آج سے ہی تیار رہنا سب سے پہلے آپ کو 1.6 کلومیٹر رننگ کرنی پڑی تو آپ کو رننگ کرنی پڑی اگر آپ نے یہ رننگ صرف 6 منٹس میں کمپلیٹ کی تو آپ کو ملتے ہیں پورے 60 مارکس اور اس کے بعد اگر آپ سیکنڈ گروپ میں آتے ہیں یعنی 6 منٹس اور 15 سیکنڈ میں آپ نے یہ کمپلیٹ کی تو آپ کو صرف ملتے ہیں 48 مارکس اس کے بعد دوسرا آپ ٹیسٹ ہوگا آپ کو اگر آپ نے یہ پہلا ٹیسٹ کمپلیٹ کیا تو آپ کو بھیمز کرنے پڑی گی تو سب سے پہلے اگر آپ نے 10 بھیمز کیے تو آپ کو 40 مارکس ملتے ہیں اگر 9 کیے تو 33 8 میں ملتے ہیں 27 7 میں ملتے ہیں 21 اور 6 میں آپ کو 16 مارکس ملتے ہیں تو مینموم آپ کو 6 بیمز کرنے پڑے گی نہیں تو آپ کو فیل مانا جاتا ہے اور آپ کو وہاں سے نکلا جائے گا اس کے بعد آپ کو 9 feet ڈیچ زگ زگ بیالنس لیکن اس کے لئے آپ کو کوئی پوائنٹس نہیں ملتے ہیں لیکن اس کو qualify کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا میڈیکل کے بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کون سی ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانا ہے سب سے پہلے آپ آپ اس کے بعد فوٹوگراؤپس یہاں پہ 20 فوٹوگراؤپس دیئے ہے اور فوٹوگراؤپس تین منت سے زیادہ پنانے نہیں ہونی چاہے اور ان کا جو بیگراؤنٹ ہے وہ وائٹ ہونا چاہے اس کے بعد ایجیوکیشن سٹیفکیٹ ہے جو بھی آپ ساتھ لے کے جانا آرزینا پلس زراؤکس اور ڈامیسل سٹیفکیٹ کاسٹ سٹیفکیٹ ریلیجن سٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس سٹیفکیٹ ہے تو وہ ضرور ساتھ لے جانا کیونکہ اس میں آپ بہت بڑیا بینفیٹ ملتا ہے اور سپورٹ سٹیفکیٹ بھی اگر آپ کے پاس ہوگی تو وہ بھی آپ ساتھ لے کے جانا اور ایفی ڈیوٹ تو یہ ڈاکمنٹ ضروری ہے آپ کو یہ ساتھ لے کے پانچ جون دوزار بیس تک آپ اس ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس پہ پارٹس کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کو بتائی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو اگر اگر آپ کو ایسے ہی اپڈیٹ چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہماری چان کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل بھی سرور پریس کرنا تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو ان کی نوٹیفکیشن مل جائے گی تو اب ہماری ملکات ایک نائی ویڈیو میں ہوگی تاب دک لیے take care بھائی اللہ حافظ